میں ہمیشہ کہ آپ پرس کے معنیان ہیں میرا خوبصورت میں ہمیشہ بڑا بات کرتے ہیں ہوتا ہے میں نے کہنا ہوں کہ جمہوری روایات سے مدابوں کی حد تک جان کرنے کے لیے یا انٹرویوز کی حد تک سوریاں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا آپ کو غش کی جمہوری کوئی پسند آتی ہے لیکن غش کی جمہوری ہے جنہوں سے شخصیت پرسیدہ نہ ہونا یہ نہ ہی روایات کا نام ہے کہ گھنڈا گھرگی کی جائے جمہوریت کے اندر آپ کو دوسرے لوگ کو اسے مواقع فارم کرتے ہیں جنہوں سے مواقع فارم کرتے ہیں جنہوں سے مواقع فارم کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کی ایبنی کیسے جائے جنہوں سے لوگ جس پارٹی سے بھی جانت رکھتے ہیں کیونکہ ووٹرز کو تمام ہی لوگ رکھے جاتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ موری تک جائے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں میں یہ سمجھ کے ہوں کہ پاکستان تحریف کے انسان کے ساتھ اسے ہی چب سے سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے جاؤں کو چھوڑی ملیسٹر میں آگا کسی کے اندر چھوڑی ملیسٹر میں آگا کسی کے اندر چھوڑی ملیسٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچہ آسکر یہاں کسی کے ہمارے کے رہنے گرے ہیں ہماری جمعوں کے ایک سید میں سوالت کرتے ہیں بڑے نام سیاسی بڑھ کریں ہماری جانتی ہے شاید میرا خیال ہے کہ ترقید ملکوں کے اندر کبھی طرح شہور اور سپیشلی جب سے بھی سوچ ویڈیا بائی برینٹ ہوگا ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ تھوڑا سو اندر ریالائز کر لیں ابھی کچھ کہنے باستی ہیں اس ورڈ کے اندر بھی میں آپ گریہ پر مصاصر سے میں ابباد اختیار سے یہ کہنے چاہوں گا کہ ہدارہ ملک کے اندر جمہوری روایات کو فروضی سے جمہوریت کو آگے بڑھنے دیجئے جس کو بھی چکوانا چاہی گا جس کو علاق کرنا چاہے گا جس کو مطلیب کرنا چاہے گا وہ کو دن کا بھی ندرائز کیا کے سومنے آئے آئے گا میں آپ نے بڑھوٹری کے لیے بڑھوٹری کے لیے بڑھوٹری کے لیے بڑھوٹری کے لیے پاکستان کو repراؤت ہے یہ بڑھوٹری برانا نہیں ہے پاکستان دنیا کے اندر ایک بڑا بدل رکھنے والا ملک ایک رائے رکھنے والا ملک اور دنیا میں بڑے ممالک پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی چو بیس پروٹ کام جو ہے اس کا دنیا میں بہت بہت لوگ شروع ہوئی ہے پاکستان کو باپکار جو پاکستان کا بہتار ہے پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا تھا پاکستان خشی کے رائے ہیں یہ بائی ملک ہے جو تلمہ تجیبہ لا الہ حیل اللہ محمد الرسول اللہ کی اصلاف کی بنیاد ہے دنیا میں ملک احسانی ہے ایک دلمہ صحیح در مولیات کا وجود میں آیا ہمیں اپنے ملک کے اوپر یقین پہ ہونے چاہیے ایمان بہتا پہ ہونے چاہیے ہمارا کشمیلیوں کے لئے بلکہ مکمل ایمان کی ہے یقین کی ہے باتی بھی اپنے ملک کے ایسے پارنل کے اوپر رہنے والے کیے باتا ہے آپ ایمان رکھیں یقین رکھیں اور ملک کو آگے بڑھنے دیجئے اور پاکستان کو جہدہ آسائی کا تو معاشر نہ بڑھنے دیجئے کر لوگ اس کے اوپر ہسیں لوگ ہم پہ ہسیں ہے یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان صاحب چونکہ یہ سپورسمن ہے سپورسمن سپیلٹ کا انہوں نے ہمیں شم ظاہرہ کیا آپ نے دیکھا کہ کسی بھی جگہ پہ جو دنیوں کے میدانوں میں پاکستان کا جھڑا لے گے جو اترنے والا آدمی ہو ہم پوری کام تفرہ کر رہے ہوتے ہیں مجھے دوسرا اوپر سپانے کو دینا ہے تیسرا اوپر سپانے کو دینا ہے یہ بیٹھن سپانے کیوں نیچے یہ لیکن وہ صاحبی کے ڈرز ہوتے ہیں وہ خان صاحب کے آنے سے جنگو تھی چوٹا ایک نئی فورس ایک نئی کوورس جس کے ساتھ اس نوچ ہو دوں گی ہمارے ملک کی جوت ایک بہت بڑی تعداد میں خان صاحب کے ساتھ مقوات لائے باشتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو وہ صرف خان صاحب نے اگر آپ کو یہ بارہ نہیں دیتے لیکن گھر بھی ووٹر کو یہ اختیار دیتے ہیں اس نے وہ اپنے حق کا استعمال پورا میں یہ سمجھ تو اگر تمام آزادیوں کے ساتھ کر سکے اگر اس نے خان صاحب کے مائندے کو ناچنا آپ بھی کہیے گا آپ بھی کہیے گا آپ نے حالیہ جنون میں خان صاحب کے پروگرام دیکھے جل سے دیکھے ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بہدروں جس طرح نکلے اس گرمی کے موسم میں نکلے اس لیے کہ وہ خان صاحب کو امید کے قیرم سمجھ دیں تو میں حکمت سے یہ کہنے جنگ دابی اور پنجاب کے اندر وفاق کے اندر میں آپ کے اندروں سے بار بار یہ کہنگ دابی کہ پاکستان کا دماشا نہ بنائیں لوگوں کو ان کے حق کا استعمال کرنے کے چیئے پھر دیکھیں کہ ہوتا ہے آکش پر